بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمہ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہچائے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا آمین یارب العالمین چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں عائشہ اسلامی کوٹس اللہ پر بروسہ رکھو اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگتا ہے جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے آدھیروں میں روشنی دکھاتا ہے زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں جو کھویا ہے اس کا غم نہیں جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں جو ہے وہ لا جواب ہے جو نہیں ملا وہ خواب ہے ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا اپنا وہی ہوتا ہے جو نرازگی کے بعد بھی آپ کا خیال رکھتا رہے میں روز گناہ کرتا ہوں وہ بخشتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور ہوں اپنی عادت سے وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا جب بھی یہ محسوس ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ دعا پڑھیں ترجمہ بشک میرا رب دعاوں کو سننے والا ہے میری دعا ہے کہ تم اس راستے کے مسافر بن جاؤ جو اللہ کا پسند دیتا ہو اور تمہیں اللہ کی رضا تک لے جائے اتنی ٹھوکریں دینے کے لیے شکریہ اے زندگی چلنے کا نہ سہی سبلنے کا ہنر تو آ گیا وہ تکلیف پی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی ورنہ سلکتے رہو گے تڑپتے رہو گے وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے میں تری رحمت سے بلکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے آمین سمہ آمین میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آنکھ کرو مدینے میں ہے تم بس اللہ پر یقین کرو کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں سبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے جب ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اب بھی دنیا میں محبت باقی ہے پیارے اللہ میرا انتظار مختصر کر دے میری دعائیں جو قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن کہہ دے آمین سمہ آمین زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں تحجد کی طاقت جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود جنتا ہے تحجد پڑھنے کے لئے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لڑائے گا اس لئے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا اس کا مطلب اللہ تم سے تحجد میں ملکات کرنا چاہتا ہے تحجد کی طاقت منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں جو مصروف اور بیسار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے وہ چائے رکھی ہے ڈیبل پر اتوار پرانے لے آو ہم کہہ دیں گے آج چھٹی ہے تم یار پرانے لے آو غلطیاں اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بورے ہو گئے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں آئشہ اسلام کوٹس تری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلح ملے مجھے مال و ذر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو اس کے حلال دے زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے عائشہ اسلام کوٹس اے خدا تھک رہا ہے دل میرا اب اور کتنی آزمائشیں باقی ہیں رابطیں بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں پسند اور محبت ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے بزرگ نے جواب دیا آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو یہ ہے پسند اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ ہے محبت جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو تاک راتوں کی دعا مقدر سے جیت جاتی ہے زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں نرازگی کے بعد معمولی سی مسکراہت اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے کچھ باتوں کا جواب صرف خموشی ہوتی ہے اور خموشی بہت خوبصورت جواب ہے ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کرتے ہیں ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں ایک ایسا درخت جگوڑا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون ہو جاتا ہے خوش رہیں خوشیاں پانٹیں اور پلیس ویڈیو کو فل واش کیا کریں اگر میرے آپ چینل پر نئے ہوئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کریں تینکس پور واشنگ اللہ حافظ